مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بطریخ نو سفر چودہ سو پنتالیس ہجری بمطابق پچیس اگست دوہدار دیس باعنوان پانی ایک عظیم نعمت خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر سلوح البدیر حفظ اللہ ترجمہ وعواق قطع اللہ بن عبد المجید تمام طریفیں اس اللہ تعالی کے لئے ہیں جس نے پانی جیسی نعمت عطا کی جس کے ذریعے دلوں کو سراب کر کے انہیں پاک و صاف کیا اور زمین میں پانی کی نہریں چلائیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی کہ جو ہمیشہ ہمیش باقی رہے لغشیں اور خطائیں جس کے پسے پردہ چھپی رہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ایسی گواہی کے جو کائنات میں عام ہو کر بھیل جائے اللہ تعالی رحمتیں اور سلامتیں نازل کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمان سے بارش کی موندیں برستی رہیں حمد و سلات کے بعد مسلمانوں اللہ تعالی سے ڈرو اپنے عمال کو احسن طریقے سے انجام دو اور موت سے پہلے پہلے توبہ کی طرف جلدی کرو ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے کمہ حق کو ڈرو اور اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو مسلمانوں پانی خالق کریم کا ایک تحفہ ہے جسے وہ نازل کر کے مخلوق کی سہرابی کا سمان مہیا کرتا ہے جو تسلسل کے ساتھ برستا ہے ہر جگہ پہنچتا ہے جو قوت کے ساتھ موصلہ دار بھارش کی شکل اختیار کر لیتا ہے زمین اس سے سہراب ہو کر سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے جس کے رفتہ رفتہ برسنے سے باغی چے لہلہا اڑتے ہیں جو ٹیلوں اور تودوں پر آب پاشی کرتا ہے جو نباتات جڑی بوٹیوں اور چوپائیوں کو حیات بخشتا ہے مخلوقات کو سہراب کرتا ہے پانی کے شرائط کرنے سے اس کی شفافیت آیا ہوتی ہے اس کے برسنے کے بعد اس کا اجلاپن اور شفافی نکھر جاتی ہے سہرابی مٹھاس اور فروانی اس کے سمرات و فوائد میں سے ہے اور ہر مشروب جو ساف و شفاف اجلا اور میٹھا بھی ہو وہ بے مثالوں میں نظیر ہوتا ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اور پانی جب نفوس کے لیے آب حیات ہے تو اہل عرب استعارے اور کنائے کے طور پر اپنے کلام میں ہر اس چیز کے لیے پانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو دیکھنے میں بھاتی ہو اور قابل قدر و منزلت ہو تو اسے یوں پکارتے ہیں مثلا چہرے کا پانی جوانی کا پانی نعمتوں کا پانی شرم و حیاء کا پانی اور آب حیات وغیرہ اور اللہ تعالی نے سچ فرمایا جس کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی کے ارشاد ہے اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مسلمانوں پانی پلانا رحمت و شفقت کی علامت احسان و بھلائی کی نشانی اور بابرکت صدقہ ہے جس کے سرابی روحوں کو پاکیزہ و طیب بنا دیتی ہے جس کے قطرے نفوس کو جلا بخشتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلانا تو اہل عرب کے قابل ذکر اور فخریہ کاموں میں سے تھا جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خون و مال سے متعلق جاہلیت کے تمام زبان صدع عام فخریہ کارنا میں میرے پاؤں تلے ہیں سوائے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی دربانی کے اسے امام ابودعود نے اپنی سنت میں روایت کیا ہے مسلمانوں پانی پلانے کی فضیلت عظمت اور اس عمل کی قدر و منزلت کے تعلق سے صحیح احادیث وارد ہیں جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پاس تشریف لائے لوگ کوئے سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا کام کرتے رہو تم ایک اچھے کام پر لگے ہو پھر فرمایا اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ تمہیں پہ رشان کر دیں گے تو میں بھی اس میں اترتا اور رستی اپنے اس پر رکھتا یعنی کندے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے امام بخاریم نے روایت کیا ہے اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدالمطلب کی اولاد پانی نکالو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تم پر غالب آ رہیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی کھینچتا انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے امام نوہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس طریقے سے پانی پلانے کی فضیلت کا بیان ہے مسلمانوں گرمی اور سردی ہر موسم میں ہی پانی پلانا مستحب ہے لیکن گرمی کی شدت اور گرم لوگ کے تھپیڑوں میں اس کے استحباب میں مزید بڑھوتری ہو جاتی ہے پانی پلانا اس کے ذریعے صدقہ کرنا ترو تازہ کلیجوں کو تھنڈک مہچانا پیاسے سینوں کو سہراب کرنا جنہیں پیاس کی حرارت و آگ نے آن لیا ہو خالی سہرام و پیاسی مخلوق کو بچانا اور گرمی کی حدد و شدت والے دنوں میں پیاسے نفوس کی مدد کرنا افضل ترین صدقات اور جلیل و قدر عبادت میں سے ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجر و سواب کے اعتبار سے پانی سے بڑھ کر کوئی اور صدقہ نہیں ہے اسے امام بحقی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے اور سعید بن عبادت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو چکی ہے تو کون سا صدقہ مجھے کرنا چاہیے میرے لئے کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی کا صدقہ چنانچہ کونہ خدوایا اور فرمایا کہ یہ سعید کی ماں کی طرف سے صدقہ ہے اسے ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور تبرانی افضل کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ انہوں نے پوچھا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس سے کوئی فیدہ پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں پانی ہی کے ذریعے صدقے کو لازم پکڑو اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رابی کو شک لاہق ہو گیا لیکن ان کا غالو گمان یہ ہے کہ یہ مرفوع حدیث ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے 307 جوڑ یا ہڈیاں ہیں ہر جوڑ کی طرف سے رزانہ صدقہ ضروری ہے ہر اچھی بات صدقہ ہے آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے پانی پلانا بھی صدقہ ہے نیز راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے اسے امام بخاری نے الاداب المفرد میں روایت کیا ہے اور ابو سر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لئے صدقہ ہے اسے امام ترمیزی نے جامعے میں روایت کیا ہے اور عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس میں بھی عجر ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور سوراقہ بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بھٹکے ہوئے اونٹوں کا مسئلہ پوچھا جو میرے حوز پر آئیں جسے میں نے اپنے اونٹوں کے لئے بنا رکھا ہے تو کیا میں انہیں پانی پلاؤں تو مجھے عجر ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہر تر جگر رکھنے والے میں عجر و سواب ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص راستے میں چر رہا تھا اسے شدید پیاس لگی اسے ایک کواں ملا اس نے اس میں اترا اتر کر پانی پیا جب باہر نکلا تو وہاں ایک کتا دیکھا جو ہاں پر رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا تھا اس شخص نے کہا یہ کتا بھی تو اتنا ہی زیادہ پیاسا ہے جتنا میں تھا چنانچہ وہ پھر کومے میں اترا اپنے جوتے میں پانی بھرا اور مو سے اسے پکڑ کر اوپر لائیا اور کتے کو پلایا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت کر دی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمیں جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں ہر ترو تازہ قلیجے والے کے ساتھ نیکی کرنے میں عجر و سواب ملتا ہے اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے امام عینی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ پانی پلانا عظیم ترین عبادت میں سے ایک ہے بعض تعابین کا کہنا ہے کہ جس کے گناہ سیادہ ہو جائیں اسے پانی پلانے کا عمل انجام دینا چاہیے جب ایک کتے کو پانی پلانے والے کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو ایک مومن کو پانی پلانے کے متعلق کیا خیال ہے جسے پانی پلا کر ہشاش و بشاش کر دیا گیا ہو ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب پیاس کی شدت والے کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ پلانے والے کے گناہ معاف کر سکتا ہے تو پیاسے مسلمانوں کو پانی پلانے بھوکوے مسلمانوں کو کھانا کھلانے اور بے لباس مسلمانوں کو لباس پہنانے کا عجر کتنا ہوگا مسلمانوں جب تم پیاس بجا دینے والا صاف شفاف اور مزیدار پانی نوش کرو تفقیروں مسلمانوں کو بھی یاد کر لیا کرو جو پانی جیسی عظیم نعمت سے محروم علاقے میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھا کرو جنہیں بدبودار گدلہ پانی نصیب ہوتا ہے جس کی بو کی وجہ سے کوئی اسے نوش کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا جس کا رنگ اور ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے اور جب تم اپنے گھروں میں پانی کی ٹوٹیاں چلاو جن سے روانی کے ساتھ پانی صاف شفاف حلق سے اترنے والا وافر بہتا ہے تو اس وقت ان لوگوں کو بھی یاد کر لیا کرو جو پورا دن پوری رات بلکہ اس سے بھی زیادہ پانی کی تلاش میں سفر کرتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی یاد کر لیا کرو جنہیں خشک سالی اور سوکھے کنوں نے اپنے گھر اور بستیاں چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے ان کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی ہے ان کی عائش و حیات تکلیف رسان سختی اور تنگی اور فسادی اور خرابی کی نظر ہو چکی ہے وہ احسان و بلائی کرنے والے اہل خیر کی طرف پیاسی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کے لئے پانی کا انتظام کر دے تو جائیے ان کی جانے بچائیے اور ان کا تعاون اور ان کی مدد کیجئے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بروز یہ قیامت فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی پینے کے لئے کچھ مانگا تھا تو تُو نے مجھے نہیں پلایا وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے آپ کو پلاتا آپ تو رب العالمین ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو یہ نہیں جانتا میرے فلان بند نے تجھ سے پینے کے لئے کچھ مانگا تو تُو نے اسے نہیں پلایا کیا تُو یہ نہیں جانتا اگر تُو اسے پلاتا تو اس کا عجر مجھ سے پاتا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے فقراء و مساکین محتاج و ناتواں اور عاجز و بے بس لوگ جو اپنے پانی کے بل ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور پانی کے بغیر ان کا چارہ اکاب بھی نہیں ہے تو ان کے بل ادا کرنا بھی صدقہ ہے اور یہ پانی پلانے میں ہی شامل ہے مسلمانوں پینے کے پانی کے لئے خاص کردہ عمومی انتظامت کر کے انہیں وقف کرنا مثلا پومے خدوانا پانی کے حوز بنانا اور عام تھنڈے پانی کے کورل لگا کر انہیں وقف کرنا پانی کو صاف کرنے اور فلٹر کرنے کے لئے خاص جگہ بنا کر وقف کرنا فقراؤ مساکین کے گھروں اور محلوں تک پائپ لائن بچھانا پانی کی بوتنے تقسیم کرنا چوراہوں راستوں بازاروں اور مساجد وغیرہ میں پانی تقسیم کرنا یہ سب جلیل و قدر عبادات میں سے ہیں جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا جب رسول اللہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا جس نے بیر رومہ خودا اس کے لئے جنت ہے اور فرمایا جو شخص بیر رومہ کو خریدیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمایا چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالی نے اسے خرید لیا بخاری تنمسی اور نسائی نے اسے ربعت کے ہے اس میں کومے بغیرہ طریقے سے وقف کرنے کی فضیلت کا بیان ہے چنانچہ انس رضی اللہ تعالی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ چیزوں کا عجل انسان کو اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے جب وہ قبر میں ہوتا ہے جس نے علم سکھایا یا کوئی پانی کی نہر جاری کر دی یا کونہ خودوایا یا کوئی خجور کا درخت لگوا دیا یا کوئی مسجد بنا دی یا مسعف لے کر وقف کر دیا یا اس نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لئے استغفار کرے اسے بزار نے اپنی مسنت میں روایت کیا ہے اور جب میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے پانی کے لئے کوئی زمین کھوڑ کر انتظام کیا اور اس سے کوئی پیاسے جگر والی مخلوق جن ہوں انسان ہوں یا کوئی بھی پرندہ پی لیتا ہے تو روز قیامت اللہ تعالی اسے اس کا عجل عطا فرمائے گا اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے پانی کے بہاو کے راستوں سے حیوانات سراب ہوتے ہیں جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ پیاس انہیں ستا رہی ہے پرندے اس کے پاس آ کر سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں اور اس پانی کے اردگرد نباتات اور انگوریاں اور کھیت ہوتے ہیں میں نے جو کچھ بیان کیا آپ نے سنا میں اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی طلب کریں استغفار کرنے والوں کے لئے فوز و فلاح اور کامیابی ہیں ہر قسم کی طریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے جسے جاہاں اسے اپنے لطف و کرم کی چادر میں لے لیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معمود برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو بیماریوں سے مایوس لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لئے دوا اور علاج کا بندوبست کر دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گمزر ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا زلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑے میں جا گرتا ہے مسلسل اور ہمیشہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اور صحابہ اکرام پر مسلمانوں تقوی الہی اختیار کرو اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں رکھو اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو ارشاد بانی تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ مسلمانوں جس کے اپنے کوئے میں پانی اس کی اور اس کے اہل و عیال مویشیوں اور کھیتوں کی حاجت و ضرور سے زائد ہو تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ اسے بغیر معافظے قیمت اور سودے بازی کے کسی اور کے لئے صرف کر دے بعض اہل علم نے تو اسے مستحب سے بڑھ کر واجب تقرار دے دیا ہے جیسا کہ شاعر کا قول ہے زائد پانی کو خرچ کرنا شریع طور پر لازمی ہے حتیٰ کہ کھیتی کی آبیاری کے لئے ہی کیوں نہ ہو یہ اس وقت ہے جب اس کا چشمہ و کومہ ذاتی ہو پانی لینے والا مالدار ہو یا کنگال و تنگ دست ہو جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیاد پانی فروخت کرنے سے منع فرمایا ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نوش کرنے والوں میں سے مسافر سب سے مقدم ہیں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب کومہ کے مالک پانی سے اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر لے تو اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مسافر کو اس سے روکے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تین طرح کے وہ لوگ ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالی نظر بھی نہیں اٹھائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں ضرورت سے زائد پانی ہو اور اس نے کسی مسافر کو اس کے استعمال سے روک دیا دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے بیعت صرف دنیا کے لئے کرے کہ اگر وہ حاکم اسے کچھ دے دے تو راضی رہے وغیر نہ خفا ہو جائے تیسرے وہ شخص جو اپنا بیچنے کا سامان اثر کے بعد لے کر کھڑا ہو اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تمہیں نہیں دوں گا جس طرح تم نے ایک ایسی چیز کے فالتو حصے کو نہیں دیا تھا جس پر تیرے ہاتھوں نے کام تک نہ کیا تھا راہے راست دکھانے والے مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کسر سے درود اسلام پڑو کیونکہ جو ان پر ایک بات درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اے اللہ ہمارے نبی اسردار رحمت و سواب کی خوش قبلی دینے والے شرک و مشرقین کو زلیل و سوا فرما دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما تمام مسلم مالک اور ہمارے ملک سعودی عرب کی خلاف سازش کرنے والوں کی سازش مکر کرنے والوں کے مکر و فریب بغض و حسد رکھنے والوں کے موض و حسد سے اسے محفوظ فرما اے تمام جہانوں کے پارنہار اے اللہ ہمارے پیشوہ خادم حرمائن شریف ان کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق اتا فرما اور انہیں نیکی تندیقی اور تقویٰ کے کاموں کی توفیق اتا فرما اے تمام جہانوں کے پارنے والے انہیں اور ان کے ولی عہد کو اسلام کی تقوییت اور مسلمانوں کے إصلاح کی کام سن انجام دینے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہماری فوج içerعہ اور ہماری سروندوں کی حفاظت فرما اے تمام جہانوں کے پارنہار اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاہ اتا فرما مصیبت زدہ لوں کو عافیت اتا فرما ہمارے فوشتگان کی مفرد فرمائے دشمن خلاف ہماری مدد فرمائے اے تمام جہلوں کے باران ہار اے اللہ ہمارے اوپر باران رحمت کا نزول فرمائے اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ کرنا اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت ادا فرمائے اور ہماری پکار کو مزور فرمائے اے عزت والے عزمت والے اور نہائیت رحم کرنے والے اللہ